لیسکو نے تمام سارفین کے بلوں کی ایک ساتھ پر پابندی آئیت کر دی جون میں ریکووری اہداف کے حصول کے لیے ایک ساتھ پر پابندی لگائی گئی گھرے لوگ کمرشل اور سنتی سارفین کے کرنٹ بلوں کی ایک ساتھ نہیں کی جائیں گے بلوں میں بقای جات کی رکوم پر سارفین کو ایک ساتھ کی سہولت میسر ہوگی بجلے کی قیمت میں اضافہ اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف اعتجاد جماعت اسلامی کی شہر میں اعتجاجی مظاہرے کالیج روڈ پر زیاودین انساری کی قیادت میں احتجاج عاشق آباد چوک میں احمد سلمان بلوچ نے قیادت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں ہاتھ والے پنکھے تھا میں احتجاج کیا وعدت روڈ پر بھی شدید احتجاج قیادت امیر العظیم اور ذکرولہ مجاہد نے کی مظاہرین نے بجلی کے بلوں میں اضافہ مسترد کر دیا پھل اور سبزیاں مہنگے داموں فروخت کرنے کا سلسلہ نہ تھم سکا پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کی پورجز زفر موج بھی ناکام سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے باہر آلو پچھتر کی بجائے پچھانوے پیاز ایک سو بانچ کی بجائے ایک سو چالیس روپے کلو فروخت داماتر، لیسن، گوبی، بندی، گاجر، میتی سمیت دیگر سبزیاں بھی دیس سے پچاس روپے مہنگی شہر بھر میں ڈینگی کے وار جاری چوبز کھنٹے میں ڈینگی کے تین مزید مریض ریپورٹ رما سال سے اب تک لاہور میں ڈینگی کے انسٹ کنفرم مریض ریپورٹ ہوئے چوبز کھنٹوں میں شہر کے پانچ سو تین مختلف مقامات سے ڈینگی لاروہ بھی برامد ہوا ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر ایک شہری کے خلاف مقدمہ درج چار نمبر ٹی نجات پورا بند روڈ کے رہائشی ساف پانے کی ادم فرہمی پر سراپ احتجاج دو ماہ قبل وزیر خوراک بلال یاسی نے ٹیوب بیل کا افتتاک کیا تھا دو ماہ گزر گئے ٹیوب بیل کی بحالی کا کام مکمل نہیں ہوا انتظامیہ سے ٹیوب بیل پر پانے کی فرہمی یقینی بنانے کی اپیل چنگی امر سردوس سمیت میٹرو بس کے متعدد سٹیشنز کے ایسکلیٹرز غیر فعال سالوں سے مرمت کے لیے بند کی جانے والی ایسکلیٹرز تحال فعال نہ ہو سکی محمد شہریوں کی سٹیشن تک رسائی مشکل ہو گئی شہریوں کالا حکام سے ایسکلیٹرز کو فعال کرنے کا مطالبہ گلسن راوی میں قائمت وار بازار میں انتظامی غفلت آنے والے شہریوں کا استحصال جاری پارکنگ کی مد میں تین گناہ اضافی فیسٹ بٹوری جانے لگی رویر قانونی پارکنگ اور تجاوزات سے عام دو رفت بھی متاثر خبردار ہوشیار لین لائن، سٹاپ لائن، زیبرا کروسنگ کی غلطی سوچ سمجھ کر سیو سٹی نے ای چالان کا سلسلہ شروع کر دیا خلاف ورزی پر فوری ای چالان گھروں میں بھی جوائے جائیں گے گزشتہ روز پندرہ ہزار دو سو اکیاسی شہریوں نے ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی کی بارہ ہزار گاڑیوں نے اوور سپیڈنگ، تین ہزار نے ون وے کی خلاف ورزی کی انجاب حکومت کا ارکانے پارلیمنٹ کے لیے ریسورس سینٹر کے خیام کا فیصلہ ریسورس سینٹر کے لیے انیس کروڑ اٹھالیس لاکھ کے فنڈز مختص کر دیے گئے ریسورس سینٹر کا خیام صبح اسمبلی کے لا ڈپارٹمنٹ میں قائم کیا جائے گا پارلیمنٹیرین کو پارلیمانی کا وائدہ زوابط بارے تربیہ ترکوانین سے آگاہی دی جائے گی پنجاب میں ڈیجٹل سکول آن بیل پروجیکٹ لانچ کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ سے ایلائیٹ ٹیک ویلی گوگل پر ایڈوکیشن کے وقت کی ملاقات آسٹریلوی دارہ ایلائیٹ کے اشتراک سے کروم بکس کی اسمبلنگ پنجاب میں ہوگی سرکاری سکولز کے پچاس ہزار طلبہ کو گوگل آئی ڈی مفت فراہم کیا جائے گا ایک ہزار ٹیچرز کو فری ڈیجٹل کورسز کرا جائیں گے آؤٹ آف سکول بچوں کا ڈیٹا مرتب کرنے کے لیے گوگل پر ایڈوکیشن کی تقنیقی معاونت لینے پر اتفاق اقوام متحدہ کا پبلک سرویس ٹے پنجاب پلس آج پبلک سرویس ٹیلیوری میں بہتر کام کا عظم کرتی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا خصوصی پیغام بولے تھانوں خدمت مراکس اور دفاتر میں سرویس ٹیلیوری میں بہتری لا رہے ہیں پولس مراکس پر چوبیس کھنٹے سہولیات دی جا رہی ہیں لاہور پولس نے محرم الحرام کی انتظامات شروع کر دیئے ایس پی سٹی کی زیر صدارت سرکل افسران ایس ایچوز کا اجلاس جرائم کے خلاف کارکردگی اور محرم الحرام کے سیکیوروٹی انتظامات میں جائزہ لیا گیا ایس پی کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کی ہدایت چودری نواز لدھڑ کی ہفتہ وارانہ عوامی کھلے کچہری کائنکات کھلے کچہری کائنکات پبلک آفیس پی پی ایک سو اٹھاون میں کیا گیا اہلی لاکہ نے بجلی کے مسائل کے امبار لگا دیئے ترکیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی تجاویز پیش کی سینئر لگی رہنما چودری نعیم شہزاد بھٹی کی اسمائل پر آمد حلقے کا دورہ کیا مسائل سنے اور فوری حل کی یقین دہانی کروائی چودری نعیم شہزاد بھٹی حاجی محمد اسلم کے گھر پہنچے اور سرداری پگڑی پہنائی عوام نے لگی رہنما کے سامنے مسائل کے امبار لگا دیئے اومانی ائرلائن سلام ایر کا مسکت سے لاہور کے لیے فلائٹ شیڈول کے آغاز کا فیصلہ سلام ایر نے مسکت سے لاہور ہفتہ وار تین پروازیں اوپریٹ کرنے کے اعلان کر دیا فلائٹ اوپریشن کا آغاز نو جولائی دوہزار چوبیس سے کیا جائے گا منگل، بدھ اور ہفتے کے روز مسکت سے لاہور پروازیں اوپریٹ کریں گی لاہور سے مسکت کے لیے بدھ جمعرات اور اتوار کے روز پروازیں اوپریٹ کی جائیں گی الخدمت فارمڈیشن شہریوں کی بہبوت کے لیے کوشان ضرورتمند افراد کو بلا سود کرزوں کی فرہمی کی تقریب مستحق افراد کو ایک سال کے لیے پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک کرز فرہم کیا گیا تقریب میں امداد کی بجائے روزگار فرہم کرنے پر تبارلا خیال گرائلر مرگی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری چکن کی قیمت میں بیس روپے فی کلو اضافہ سرکاری ریٹ چار سو اتھارہ روپے فی کلو مکرر فارمی انڈیٹ دھائی سو روپے فی درجن ہو گئے انڈو کی پیٹی کا سرکاری تھوک ریٹ سات ازار تیم سو اسی روپے مکرر لاہور کی ترقی کے دعوے دھرے رہ گئے پنجاب کے دل کے لیے ٹاپ ٹین میں جگہ بنانا خواب بن گیا رزیرالہ کی انیشیئیٹو پر عمل درامت کی ریس میں لاہور کا اکتیسوان نمبر پرائز کنٹرول ستھرہ پنجاب واسا بلدیات پر مشتمل کارکردگی کی ریپورٹ جاری ٹاپ فائیو ازلا میں منڈی بہاودین بہاولپور بزیر آباد گجرانوالا اور حافظ آباد شامل حکومت کے ساتھ ترجیحات بی تبدیل الڈی اے عربوں کے ریونیو سے محروم روہ مالی سال ختم ہونے میں ایک ہفتہ باقی الڈی اے نے نون کمرشل سیمی کمرشل روڈز پر تحال قانون سازی نہ کی منظور شدہ روڈز کھولنے سے پانچ عرب ریونیو جمع ہو سکتا تھا خیابان فیڈوسی خیابان جنا فیصل ٹاؤنڈ روڈ گل برڈ گارڈن ٹاؤن محنت مزدوری کرنے والے بچے بھی سکول جائیں گے پچاس ہزار سے زائد بچوں کو سکول لانے کا تاست پنجاب میں چائلڈ لیور کے خلاف گرینڈ آپریشن کی تیاریاں میک میں ورکرز اینڈ ویلفیر بورڈ کو تاست مل گیا بچوں سے مزدوری کرانے والوں کی خلاف کاروائی ہوگی چائلڈ لیور ایکس کے تحت بزنس یونٹس کو سیل کر دیا جائے گا جو بچہ مزدوری کی بجائے سکول جائے گا اس کے والے دین کو مہانہ دو ہزار روپے وظیفہ بھی ملے گا اور سورج اور بادلوں میں تقرار جاری گرمی کے شدت میں زافہ موجودہ درجہ حرارت اکتالیس دگری سینٹی گریٹ اکارڈ ہوا میں نمی کا تناسو 32 تیصد ہے میکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں موسیقی